بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچتی میرا ظالم شوہر مجھے ایک بار پھر بری طرح سے پیٹ دیتا ابھی تو رات والے زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے میں نے چہرے کو آدھا ڈھک رکھا تھا کیونکہ چہرے کے بائیں حصے پر ایک بہت بڑا زخم بنا ہوا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس زخم کو دیکھے کیونکہ گاؤں میں اگر کسی کی زبان پر یہ بات آ جاتی کہ مجھے میرے شوہر نے مارا ہے تو کوئی نہ کوئی آ کر میرے شوہر کو ہی بتا دیتا اور اس کے بعد میرے لیے عذیت کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا میں لکڑیاں سر پر اٹھائے گھر پہنچی تو میرا بڑھا شوہر اندر سے ہی چلانے لگا آگئی تو کہاں رہ گئی تھی پتہ ہے نا مجھے بھوک لگ رہی ہوتی ہے پھر ہی بھی ادھر ادھر مٹکتی رہتی ہے کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ وقت پر کام کیا کر آخر کس عاشق سے ملنے کے لیے گئی تھی تو اس کی بات سن کر میں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی جلدی جلدی لکڑیاں جلائیں اور کھانا چڑھا دیا کھانا بنا کر جب میں نے اپنے شوہر کے آگے روٹیاں اور سالن لاکر رکھا تو روٹیاں دیکھتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا اور کہنے لگا یہ کیا جلی سڑی روٹیاں بنائی ہیں تجھے روٹی بنانا نہیں آتی یہ کہہ کر اس نے کھانے کی پلیٹ بھی میرے دیوار پر سامنے دے ماری اس کی وجہ سے دیوار پر سالن کے نقشوں نگار بن گئے اور مجھے پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوا گھر سے نکل گیا اب مجھے یہ دیوار بھی ساف کرنی تھی میں نے سب سے پہلے زمین پر بکھرا سالن اور روٹی اٹھا لی سالن تو کھانے کے قابل نہیں رہا تھا لیکن روٹی کے ٹکڑے کر کے میں نے باہر پر انتوں کو ڈال دیئے تھے کم سے کم ان بے زبانوں کو تو کچھ کھانے کو مل جائے شاید مجھے دعا ہی دے دیں یہی سوچ کر میں نے انہیں روٹی ڈال دی پھر گھر کے کام میں مصروف ہو گئی میری زندگی ایسی ہی تھی دھدکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا تھا جس عمر میں لڑکیاں بالیاں ادھر ادھر اچھلتی کوٹتی پھرتی ہیں اپنی آنکھوں میں آنے والی زندگی کے سپنے سجا رہی ہوتی ہیں اس عمر میں میں اپنے بڑھے شوہر کی مار سہ رہی تھی اور اس ظلم کے خلاف بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا ابھی میں فرش صاف کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے میرا پاؤں فسلا لیکن اس سے پہلے کہ میں گرتی کسی نے مجھے فوراں سے تھام لیا اور میں گرنے سے بچ گئی میں نے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ ہمارے گھر میں تو میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا اور وہ تو اس وقت باہر گیا ہوا تھا اگر گھر میں بھی ہوتا تو اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے بچا لیتا بلکہ مجھے گرتا دیکھ کر مزید خوشی محسوس کرتا میں نے فوراں خود کو سنبھالا اور دوبارہ سے کام کرنے لگ گئی لیکن بار بار میرے دماغ میں یہی بات آ رہی تھی کہ مجھے کس نے گرنے سے بچایا تھا کیونکہ مجھے واضح طور پر اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے تھے میں نے فٹا فٹ سارا گھر ساف کیا اور پھر گھر کے اس پچھلے حصے میں آ گئی جو میری سب سے پسندیدہ جگہ تھی ایک یہی جگہ تھی جہاں آ کر مجھے سکون میسر ہوتا تھا اور میں دن کا ایک چھوٹا سا حصہ یہاں ضرور گزارتی تھی حالانکہ میرے شوہر کو یہ سب کچھ بلکل پسند نہیں تھا وہ اس شوق کو فضولیات کہتا تھا مگر پھر بھی میں اس سے چھپ کر اپنا یہ پسندیدہ کام کر لیتی تھی میں جانتی تھی کہ وہ رات سے پہلے گھر نہیں آنے والا اس لیے میں کئی گھنٹے یہاں گزار سکتی تھی دراصل بہت بچپن سے ہی مجھے مٹی سے چیزیں وغیرہ بنانا پسند تھا جب میں گاؤں میں بارش ہوتی تھی تو میں چکنی مٹی سے چھوٹی موٹی چیزیں بنائے کرتی تھی اور انہیں سوکھنے کے لیے کمرے کی کھٹکی میں رکھ دیتی مگر اکثر ہی میرے چھوٹے بہن بھائی میری بنائی چیزوں کو آ کر کرا کر توڑ دیتے ان کی شکایت کسی سے لگا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی انہیں یہ سب کرنے سے روک سکتی تھی دراصل وہ میرے سوتیلے بہن بھائی تھے اور میری سوتیلی ماں مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں کی وفات ہو گئی امہ کی وفات کے بعد اببہ نے میری خالہ سے ہی دوسری شادی کر لی سب کو یہ لگا کہ میری خالہ مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح ہی پیار کرے گی اور میری باں مر کر مجھے پا لے گی لیکن ہوا اس سے الٹھی جب میری خالہ شادی ہو کر اس گھر آئی تو سب سے پہلے اس نے میری ماں کی تمام چیزیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینگی جب میں نے یہ دیکھا تو روتے ہوئے فوراں سے امہ کی چیزوں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی لیکن میری خالہ نے وہ سب چیزیں مجھ سے چھین لی اور کہا کہ تمہاری ماں کی کوئی بھی یاد یہاں نہیں ہونی چاہیے اور اگر تم نے کبھی میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں تمہارا بھی بہت برا حشر کروں گی میں سمجھ گئی کہ خالہ ہو یا کوئی اور سوتیلی ماں سوتیلی ماں ہوتی ہے اس دن سے میری زندگی مجھ پر بلکل تنگ ہو کر رہ گئی تھی میری خالہ کے اور بھی بچے تھے جو کہ میرے سوتیلے بہن بھائی تھے بچپن سے ہی کافی بگڑے ہوئے تھے اس لیے کبھی بھی مجھے بڑی بہن جیسا مان نہیں دیتے تھے ویسے تو میں بہت خوبصورت تھی لیکن بچپن سے مجھ میں ایک کمی تھی میں پیداشی طور پر گونگی تھی اور سب میرے گونگے پن کا مزاک اڑاتے تھے مجھے تکلیف دیتے تو میں کسی کو بول کر بتا بھی نہیں سکتی تھی اور یہ دیکھ کر ہر ایک کو خوشی محسوس ہوتی تھی جب میری سوتیلی ماں کو پتا چلا اس شوق پر بھی پابندی لگا دی اور کہا کہ اگر آئندہ تم گھر سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی ایک واحد یہی چیز مجھے پسند تھی لیکن میرے اس شوق پر بھی پابندی لگا دی گئی اور اببہ نے بھی خالہ کا ساتھ دیا تھوڑا بگ گزرا تو ایک دن میں نے سنا خالہ اببہ سے کہہ رہی تھی کہ اس گونگی لڑکی کو گھر میں رکھ کر آخر کرنا ہی کیا ہے یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہے اس کی وجہ سے مجھے لوگوں کے سامنے شروندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں اببہ کہنے لگے ابھی تو یہ بہت کام عمر ہے صرف چودہ سال کی ہے اتنی جلدی اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں اور گونگی بھی ہے تو اس سے شادی کون کرے گا خالہ اور اببہ کے بیچ ہونے والی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی میں نے تو بھی شادی کا کچھ سوچا بھی نہیں تھا بے شک میں گونگی تھی لیکن عام لوگوں کی طرح ہی زندگی جیتی تھی میرے بھی خواب تھے اور میں چاہتی تھی کہ میں دھیر سارے مٹی کے برطن بناوں لیکن میرے اس شوق پر تو پابندی لگ چکی تھی اور اب مجھے ایک بوجھ سمجھ کر جلد سے جلد سر سے اتارا جا رہا تھا کچھ دن بعد ہی خالہ نے ایک رشتہ ڈھونڈا آس پاس کے گاؤں کا ہی ایک بوڑھا آدمی تھا جو پہلے ہی تین شادیاں کر چکا تھا اور اپنی تینوں بیویوں کو اس نے معمولی جھگڑے پر طلاق دے دی تھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک ظالم شوہر ہے لیکن میری خالہ نے اببہ کے سامنے اس کی تعریفیں کہ ایسے پل باندھے کہ اببہ کی آنکھوں پر پٹی بن گئی اور انہوں نے فوراں سے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی حالانکہ میری تائی بغیرہ نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ اگر بیٹی کی شادی کرنی ہی ہے تو کسی اچھے انسان سے کر دو کسی ایسے بڑھے آدمی سے کیوں کر رہے ہو لیکن میری خالہ نے ان سے کہا کہ اگر اتنی ہی ہمدھردی ہے تو اپنے بیٹے سے کروالو نا یہ سن کر تائی کی زبان پت ہو گئی بارحال میں جان گئی تھی کہ کوئی بھی میرے لیے آواز نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی اس شادی کے خلاف کچھ کہے گا اببہ نے فیصلہ کر لیا تھا اور شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی گئی جب میں نے اس بڑھے آدمی کو دیکھا تو دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی میں اتنی کم عمر تھی اور وہ بڑھا شکل سے ہی خرانڈ لگ رہا تھا میں نے سن رکھا تھا کہ وہ شراب اور جوے کا بھی آ دی ہے لیکن میری خالہ کا کہنا تھا کہ مردوں میں تو یہ سب چیزیں عام ہوتی ہیں اگر وہ شراب بھی پیتا ہے تو اس میں غلط ہی کیا ہے لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا پورے گاؤں میں کوئی بھی مجھ سے ہمدردی نہیں رکھتا تھا اس لیے کسی کو بھی اس شادی پر اعتراض نہیں تھا بلکہ سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ گنگی لڑکی ہے اس سے شادی کوئی بھی نہیں کرے گا اس لیے اس رشتے کو غنیمت جانا چاہیے مگر میرے دل پر کیا گزر رہی تھی اس بات سے کوئی بھی واقف نہیں تھا اور پھر مجھے معمولی سے دو جوڑوں میں رکست کر دیا گیا تھا رکستی کے وقت میری آنکھ سے ایک بھی آنسوں نہ ٹھپکا کیونکہ میں جانتی تھی کہ جن لوگوں سے جدا ہو رہی ہوں وہ پہلے ہی مجھے بہت سمجھتے ہیں اور میرے چلے جانے سے حد سے زیادہ خوش ہوں گے میں رکست ہو کر دوسرے گاؤں چلی آئی رکستی کے وقت میری خالہ نے کہا تھا کہ اب جا رہی ہو تو واپس پلٹنے کا کبھی سوچنا بھی من اور روز روز میرا مٹھا کر یہاں مت آ جا رہا مشکل سے ہی تم سے جان چھڑوائی ہے تمہارا شوہر تم سے جیسا مرضی سلوک کرے سب کچھ اپنے گھر میں ہی نپٹا لینا یہاں آ کر ہمیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں یہ کہہ کر اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا میں سمجھ گئی کہ یہ دروازے اب مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں چوتہ سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی اور میں رکستی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آئی تو دیکھا وہاں موجودہ عورتیں مجھ پر ترس کھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیچاری اس کا نصیب دیکھو کیسا ہے اس ظالم انسان کے ساتھ پھز گئی اور اس کے گھر والے بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں اور پھر وہ پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئیں کہ پہلے بھی اس بڑھے کی بیویوں نے اسی لیے اس سے طلاق لی تھی کیونکہ یہ حد سے زیادہ مار پیٹ کرتا تھا یہ سب سن کر مجھے ڈر لگنے لگا کہہ کر اس نے مجھ پر بھی نشے میں ہاتھ اٹھایا تو میں کیا کروں گی میں ننہی سے جان کس سے مدد مانگوں گی وہاں موجود عورتیں جانتی تھی کہ میں گنگی ہوں اس لیے باری باری آ کر مجھ سے افسوس کا اظہار کر رہی تھی مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن بچپن سے ہی یہی سب دیکھتی آ رہی تھی اس لیے عادت سی ہو گئی تھی میرا شوہر اس گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا اس کے گھر والے اور خاندان والے کہاں رہتے تھے مجھے سب کے بارے میں کچھ حلم نہیں تھا اور نہ ہی سوال کرنے میں میری جررت تھی شادی کی پہلی رات تھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک بات واضح کر دی کہ مجھے چکچک کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور میرے آگے زبان نہیں چلانا اور نہ ہی مجھ سے کسی بارے میں سوال کرنا اور روزانہ وقت پر مجھے کھانا چاہیے اگر وقت پر کھانا نہ ملا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی یوں مجھے دھمکیاں دے کر وہ نشے میں دھتس ہو گیا یہ تھی میری زندگی کی نئی شروعات جس میں سوائے دھتکار کے کچھ بھی نہیں تھا میں اٹھی اور اپنے دلھن والے لباس کو تبدیل کیا اس بات کو تو میں پہلے ہی جانتی تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کاش میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوتی جس سے مجھ میں کوئی دلچسپی ہوتی میں صرف سوچ کر ہی رہ گئی بہرحال سوگو سویرے ہی اٹھ کر میں نے کچھنگ کا کام کرنا شروع کر دیا اس دن سے لے کر آج تک بس میں یہی سب کیے جا رہی تھی میرے شوہر کی چھوٹی سی زمین تھی اس پر کھیتی باڑے کا کام بھی کر رہی تھی اور روزانہ سوگو سویرے لکڑیاں کاٹ کر لاتی لکڑیاں کاٹنے کے لیے میں پاس کے جنگل میں جاتی تھی یہاں بہت کم لوگ لکڑیاں کاٹنے کے لیے آتے تھے لیکن میرے شوہر کا حکم تھا کہ یہی سے لکڑیاں کاٹ کر لانی ہے جب بھی میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے اس جنگل میں جاتی تو مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے اگر میں ہوا کے جھوکے کی طرح کسی کے گزر جانے کا احساس ہوتا تھا تو لیکن جب بھی میں مڑ کر دیکھتی تھی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اب تو مجھے اس سب کی عادت سی ہو گئی تھی کبھی کبھی میرے پاس لکڑیاں زیادہ ہوتی تھی اور مجھ سے اٹھائی نہ جاتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرا بوجھ ہلکا سا کر دیا گیا ہے نہ جانے وہ کون ہوتا تھا جو یوں میری مدد کر رہا ہوتا تھا بہرحال میری زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی رہی تھی شادی کو دو سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور اب تو میں اس سب کی عادی ہو گئی تھی روزانہ نشے میں دھوت اپنے شوہر کی مار کھاتی اور صبح و صبیرے اس کے لیے ناشتہ وغیرہ بناتی پورا دن اس کی خدمت کرتی پھر بھی وہ مجھ سے خوشنا ہوتا یہاں آ کر صرف دو چیزیں میرے لیے بہت اچھی ہیں ایک یہ کہ شوہر کی مرضی نہ ہونے کے باوجود میں گھر کے پچھلے حصے میں چھپ کر مٹی کے کچھ برطنیاں چیزیں بنا لیا کرتی تھی اور دوسری اسی گاؤں میں ایک لڑکی سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی میں اس سے اپنے دکھوں کا اظہار کرتی حالانکہ میں بول نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی ہم دونوں کے بیچ کی دوستی بہت گہری تھی بے شک میرے شوہر کو یہ دوستی پسند نہیں تھی لیکن پھر بھی میں اکثر ہی اس سے چھپ کر اپنی دوست سے ملنے چلی جائے کرتی تھی لیکن جب بھی میرے شوہر کو اس بارے میں پتا چلتا تو میں اپنی سہیلی سے ملنے گئی ہوں تو وہ مجھے خوب مارتا اور کہتا کہ گاؤں میں کسی سے بات مت کرنا کیا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا میری سہیلی میری مسئیبت سمجھتی تھی اس لیے وہ میرے شوہر کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں آتی تھی وقت گزرتا گیا ایک دن دوپہر کے وقت میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بچنا شروع ہو گیا مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر آیا ہو گا اس لیے میں بیزاری سے اٹھتی اور دروازہ کھولا لیکن سامنے بہت سے لوگ کھڑے تھے انہوں نے اپنے کاندھے پر چار پائی اٹھائی ہوئی تھی یہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں راستہ دو میں ایک سائٹ پر ہو گئے وہ لوگ چار پائی لے کر اندر آئے اور سامنے سہن میں رکھ دی چار پائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا اور اوپر صفحہ چادر اوڑ رکھی تھی ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی تو تو قسمت کی ماری ہے پہلے کام عمری میں تیری شادی ہوئی پیدائشی گنگی بھی ہے اور اوپر سے اب تیرا شوہر بھی گزر گیا نشے میں ایک ٹرک کے آگے آگیا اور وہیں موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اس عورت کی بات سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ میں بدقسمت نہیں بلکہ خوش قسمت ہوں کہ اس جیسے جواری سے میری جان چھوٹ گئی لوگوں نے اس کے چہرے سے جب چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ دیکھا نہ گیا وہ پوری طرح سے مسخ ہو چھوکا تھا ایسے ہی وہ مجھے مار مار کر میرے چہرے پر زخم بنا دا تھا آج اس کا اپنا چہرہ اس حال میں تھا کہ پہچانا نہیں جا رہا تھا وہ تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے ٹرک میں ٹکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس لیے پہچان گئے کہ یہ وہی ہے میرے گھر کے سہن میں میرے شوہر کا جنازہ رکھا تھا اور میں کونے پر چکچا بیٹھی ہوئی جب میرے گھر سے میری رخصت ہی ہوئی تھی تب بھی میری آنکھ سے کانسو نہیں نکلا تھا اور آج جب میرے شوہر کی موت ہوئی تب بھی میں بالکل نہ روئی عورتیں مجھے کہہ رہی تھی کہ رو لو تاکہ تمہارے اندر کا غم بہار آ جائے لیکن مجھے تو کوئی غم تھا ہی نہیں بلکہ یہ تو میرے لیے ایک نجات کا ذریعہ تھا میرے اببہ تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی وہ رسمی طور پر جنازے میں شرکت کے لیے آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس چلے جائے عدت ختم ہونے تک میں اسی گھر میں رہی لیکن پھر ایک دن ایک عورت اور اس کے ساتھ دو مرد اس گھر میں آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے شوہر کے رشتدار ہیں اب لوگ اس کی موت کے بعد اس گھر پر اب صرف اور صرف ہمارا حق ہے تم واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ یہ کہہ کر انہوں نے گھر سے میرا تھوڑا بہت سمان بھی باہر پھینکا اور خود وہاں رہنا شروع کر دیا ایک دم سے میرے اوپر مسیبت ٹوٹ پڑی اب میں کہاں جاتی میں جانتی تھی کہ گھر والے مجھے قبول نہیں کریں لیکن پھر بھی کسی آس پر میں اپنے گاؤں واپس چلی آئی جب میری خالہ نے مجھے دروازے پر دیکھا تو کہنے لگی تو دوبارہ یہاں کرنے کی آئی ہے تو ان سے کہا تھا نا کہ مڑ کر اس دروازے پر دوبارہ مت آنا ارے اکر تیرا شوہر مر گیا ہے تو ہم کیا کریں جہاں رہ رہی تھی وہی رہتی شوہر کا گھر ہے نا میں نے اس سے اشاروں میں کہا کہ ان کے رشتہ داروں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا میں کہا جاتی اس لیے یہاں واپس آ گئی ہوں لیکن وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی کہنے لگی کہ اپنے اببہ کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جا میں تجھ جیسی گونگی کوئی اس گھر میں بلکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی جا اسی گاؤں میں جا کر کہیں رہ لیں یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا میں اب بے یاروں مددگار ہو چکی تھی پھر مجھے اپنی دوست کا خیال آیا شاید وہ کوئی میری مدد کر سکے یہی سوچ کر میں اس گاؤں میں واپس آ گئی اور اپنی سہیلی سے ساری بات گئی تو وہ کہنے لگی گاؤں میں ایک پرانا سا مکان ہے بلکل خالی ہے سالوں سے اس مکان میں کوئی نہیں رہتا اگر تم چاہو تو وہاں رہ سکتی ہو لیکن اس مکان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں کہ وہاں جنات کا سائے ہیں کیا تم اس مکان میں رہ لوگی میں نے اس سے کہا کہ اس وقت مجھے صرف اور صرف ایک چھت کی ضرورت ہے چاہے وہ جہاں سے بھی ملے میں رہنے کے لیے تیار ہوں میرے ہاں کرنے کے بعد وہ مجھے گاؤں کے اس پرانے سے مکان میں لے آئی مکان پر تالہ لگا ہوا تھا زنگا لود ہو چکا تھا ہلکا سا پتھر مارنے پر ٹوٹ گیا یہ مکان چھوٹا سا تھا جگہ جگہ جالے لٹک رہے تھے اور دھول مٹی جمع تھی میں نے اور میری سہیلی نے مل کر پورے گھر کی صفائی کی یہاں صرف دو کمرے تھے اور ایک صرف ایک طرف چھوٹا سا کچن سا بنا ہوا تھا میرے لیے تو بہت تھا میں آرام سے یہاں رہ سکتی تھی میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ کیا اس گھر کا مالک نہیں ہے اگر وہ آ گیا اور اس نے مجھے نکال دیا تو پھر میں کیا کروں گی وہ کہنے لگی پریشان مت ہو اس گھر کا مالک ایک سال پہلے پوریسرار موت مر گیا تھا جس کے بعد سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں تب سے اس گھر میں کوئی نہیں آتا اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو تمہیں کسی کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی گاؤں والوں کے مم مت لگنا بس اپنے کام سے کام رکھنا اپنی سہیلی کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا آج پہلا دن تھا میرا اس گھر میں گھر کی صفائی سترائی کرنے کے بعد میں نے اپنا ضرورت کا سامان ایک جگہ رکھ دیا گھر کی دیواروں پر عجیب قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے ابھی میں بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں تب ہی ایک بلی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی وہ بہت ہی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی میں نے اسے گود میں بٹھا لیا مجھے جانوروں سے ہمیشہ سے بہت لگاؤ تھا یہ مجھے اپنی طرح ہی لگتے تھے جو زبان سے اپنا درد نہیں کہہ سکتے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں درد اور خوشی کی پرچھائی نظر آتی تھی اس دن کے بعد سے میں نے اس بلی کو اپنے گھر میں ہی پالنا شروع کر دیا جب میں نے پہلی رات یہاں گزاری تو مجھے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی موجود ہے یہ احساس حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا مجھے میری دوست نے پہلے ہی خبردار کیا تھا پوری رات میں سکون سے سو نہ پائی اگلی صبح اٹھی اور اپنی سہیلی سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی یہ سب تو تمہیں برداشت کرنا ہی پڑھے گا لیکن احتیاط کرنا کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ اب مجھے اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی کام تو کرنا ہی پڑے گا مجھے مٹی کے بردن اچھے بنانے آتے ہیں سوچ رہی ہوں یہی کام شروع کر دو اور پھر میں نے اپنی سہیلی کے مدد سے مٹی کے بردن بنانے کا کام شروع کر دیا میں مٹی کے بردن بناتی اور میری سہیلی گاؤں والوں سے اسے بیچ دیتی جو بھی پیسے ملتے مجھے لا کر دیتی لیکن گاؤں میں جہاں پہلے ہی لوگ مٹی کے بردن بنانا جانتے تھے اور سب کے پاس ضرورت کے مطابق چیزیں موجود تھی تو یہاں میرا کام زیادہ نہیں چڑ رہا تھا بہت ہی کم کمائی ہو رہی تھی جس میں گزارہ کرنا حد سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی ایک دن میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم مٹی کے بردن بنا کر شہر لے جاؤ اور وہاں بیچو ہو سکتا ہے تمہاری اچھی کمائی ہو جائے اس کا یہ مشورہ مجھے کافی زیادہ پسند آیا اور پھر میں نے ایک دن دھیر سارے مٹی کے بردن بنائے اور انہیں لیے شہر کی طرف چلی آئی آج سے پہلے تو میں کبھی بھی شہر نہیں گئی تھی اس لیے تھوڑی گھبرا رہی تھی میں نے اپنی سہیلی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا لیکن اسے کوئی کام تھا اس لیے وہ نہ آسکی یہ گرمیوں کے دن تھے اور سورج آگ برسا رہا تھا بارش کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا ایسے میں میں اپنے مٹی کے بردن اٹھائے شہر کی طرف جانے والی سڑک پر چل رہی تھی پاس ایک بڑا سا قبرستان تھا اور سڑک کنارے درختوں کی ایک لمبی کتار تھی لیکن ہوا نہیں چل رہی تھی اسی وجہ سے پیڑ پودے بھی بلکل سوک شکے تھے چلتے چلتے جب میں تھک گئی تو ایک پیڑ کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بس کا ٹکٹ خرید پر اس میں بیٹھ کر شہر جاتے اس لیے پیدل ہی جا رہی تھی چونکہ میرا شوہر کبھی بھی مجھے پیسے نہیں دیتا تھا اس لیے میرے پاس کوئی جمع پونجی نہیں تھی اس کی وفات کے بعد اس کی ہر چیز پر اس کے رشتہ داروں نے قبضہ جمع لیا تھا مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا تھا یہاں درک کے نیچے بیٹھے سستاتے ہوئے مجھے اپنی قسمت پر رونا رہا تھا بارحال مجھے حمد کر کے آگے بڑھنا ہی تھا میں نے دوبارہ سے برطن اٹھائے اور چلنے لگی چلتے چلتے جو ہی میں سڑک کے بیچ میں آئی ایک دم سے مجھے اپنے سامنے ایک نوجوان نظر آیا وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک رہا تھا پہلے میں نے سوچا کہ ایک انجان شخص کے روکنے پر روکنا ٹھیک نہیں ہے ویسے بھی اس انسان سی جگہ تھی لیکن پھر مجھے اس کی حالت ٹھیک نظر نہ آئی یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے ہی منٹ وہ بے ہوش ہو جائے گا میں بھاگتی ہوں اس کے قریب آئی وہ وہی زمین پر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا مجھے چند گھوٹ پانی دے دو میں نے فوراں سے اپنے پاس موجود پانی نکالا جو برتن میں لے کر آئی تھی ان میں سے ایک گلاس نکال کر میں نے اسے پانی ڈال کر دے دیا اس نوجوان کے لبوں سے پانی لگا دیا پانی پی کر اس کے حواس تھوڑے بحال ہوئے اور اس نے میرا شکریہ دا کیا اور کہنے لگا کہ میں پاس کے گاؤں ہی جا رہا تھا لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں مجھے ایک گاؤں کا راستہ بتا دے میں نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ سڑک سیدھا گاؤں کی طرف ہی جاتی ہے لیکن بہتر ہے کہ تم کسی گاڑی میں بیٹھ جو اس گرمی میں یوں پیدل جانا ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہنے لگا کہ آپ بھی تو پیدل ہی چل رہی ہیں میں نے گہری سانس بھری اور اشاروں میں کہا کہ میری مجبوری ہے میں تو شہر کی طرف ہی جا رہی ہوں میری سارے برطن بیچنے ہیں تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ میں شہر میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں شاید آپ کی مدد کر سکتا ہوں مجھے حیرت ہوئی کہ وہ میری کیا مدد کرے گا لیکن اس نے مجھ سے سارے برطن لیے اور میرے ساتھ شہر کی طرف جانے لگا میں نے اس سے کہا کہ تم تو گاؤں کی طرف جا رہے تھے اب شہر کیوں واپس جا رہے ہو تو وہ بولا پریشان مت ہو تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی محسوس ہوگی تم نے بھی تو میری مدد کی ہے اس شدید گرمی میں مجھے پانی پلایا حالانکہ میں کب سے لوگوں سے مدد بانگ رہا تھا کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا تھا تم اچھی لٹکی لگتی ہو یہ کہہ کر وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا میں عمر کے اس حصے میں تھی جہاں خوبصورتی ٹوٹ کر آتی ہے اور انسان کا حسن نکر سجاتا ہے اور میں تو بیسے ہی خوبصورت تھی اس بات کا اعتراف تو بہت سے لوگ کرتے تھے میری آنکھوں کا رنگ بھی سبز تھا اور بہت سے لوگ میری آنکھوں کو پسند کرتے تھے میں نے فوراں سے اپنا رخ مول لیا شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اس کی حرکت پسند نہیں آئی بہرحال میں ایک فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد ہم شہر پہنچ گئے یہاں واقعی میں بہت سے لوگ آتے جاتے تھے اس نے اپنی جان پہچان کے لوگوں کی مدد سے میرے سارے برطن بکوا دیئے اور ساری کی ساری رقم لاکر میرے ہاتھ پر رکھ دی میں نے اسے کہا کہ تم اگر کچھ رقم رکھنا چاہو تو رکھ لو کیونکہ تم نے اس کام میں میری بہت مدد کی ہے میں اکیلے تو یہ برطن نہیں بیچ سکتی تھی لیکن اس نے مسکرا کر انکار کر دیا اور کہا کہ اب تم گاڑی کے ذریعے گاؤں جا سکتی ہو وہ بس سٹاپ پر آیا اور میرے لئے ٹکر خریدا میں نے اس سے کہا کیا تم اپنے لئے نہیں خرید ہوگے تو کہنے لگا نہیں میں پھر کسی اور دن گاؤں جاؤں گا یہ کہہ کر مجھے الفیدہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا مجھے کافی حیرت ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے وہ گاؤں ہی جا رہا تھا اور اب گاؤں جانے سے انکار کر رہا ہے بہرحال میں بس میں بیٹھی اور پورا راستہ اس بارے میں ہی سوچتی رہی گاؤں پہنچ کر میں نے اپنی سہلی کو بتایا کہ میں نے سارے کے سارے برطن بیچ دیئے ہیں لیکن میں نے اس نوجوان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری سہلی یہ سب سن کر کوئی کہانی بنا لے ایک دن میں اپنے گھر کے باہر بیٹھی مٹی کے برطن بڑی مہارت سے بنا رہی تھی تب ہی پچیس چپیس سال کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے تم بہت اچھے برطن بناتی ہو کیا تم میرے لئے کچھ برطن بنا دوگی میں نے چونکہ سر اٹھایا اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا اس آدمی کو میں نے اس گاؤں میں پہلی بار دیکھا تھا لیکن اس کی مسکراہت مجھے پہلے ہی الگ لگی میں نے فوراں ہامے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں آپ کو کس طرح کے برطن چاہیے میں بنا کر دے دوں گی اور پھر وہ مجھے تفصیل بتانے لگا کیونکہ میں بول نہیں سکتی تھی اس لیے اشاروں سے ہی اس سے بات کر رہی تھی لیکن وہ بہت آرام سے میرے اشاروں کو سمجھ پا رہا تھا بہرحال میں نے اس کی بتائی ہوئی ایک ایک تفصیل کو لکھ لیا اور پھر کچھ دن بعد اس کے سارے برطن تیار کر دی اگلے ہفتے ہی وہ اپنے برطن لینے کے لیے مقررہ بقت پر وہاں پہنچ گیا مجھے نہ جانے کیوں شدت سے اس کا انتظار تھا اس نوجوان میں مجھے کچھ بہت ہی الگ لگا تھا پورا ہفتہ میں اس کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی اور لا شعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ آیا تو میں فوراں سے باہر آئی اور اسے لیے اب اندر آگئی اسے تھڑا شربت بنا کر دیا اور اس کے برطن اس کے سامنے رکھ دیئے میرے بنائے ہوئے برطنوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے یہ بہت ہی خوبصور درطن ہے میں تمہیں اس کی اچھی خاصی رکم دوں گا اور پھر اس نے مجھے ایک معقول رکم دی اس کے بعد وہ اکثر ہی آنے لگا اور میں اس کے انتظار میں رہتی تھی اس نے اپنا نام احمد بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ پاسی کے گاؤں میں رہتا ہے ایک دن میری سہیلی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ شہر سے کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے مجھے حیرت ہوئی کہ مجھ سے کون ملنے آیا ہے پھر جب وہ مجھے اپنے ساتھ لیے گھر گئی تو سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر میں حیرت میں رہ گئی کیونکہ وہ وہی نوجوان تھا جس نے شہر میں میرے برطن وغیرہ بکوائے تھے اور راستے میں مجھے پیاس سے نڈھال ملا تھا میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیسے کیا تمہیں یہ گاؤں مل گیا تو اس نے ہاں میں سر ہلائے اور کہا کہ میں کسی کام سے اس گاؤں آیا تھا سوچا تم سے بھی ملنوں تمہاری سہیلی سے پتا چلا کہ تم یہی پر رہتی ہو وہ مجھے ایک خات نظر سے دیکھ رہا تھا اس کا دیکھنا مجھے پسند نہ آتا بہرحال وہ کہنے لگا کہ تمہاری سہیلی سے بات چیت کرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ تمہیں اپنے گونگے پن کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنہ کرنا کرتا ہے اور لوگ تمہارا بہت مزاق بھی اڑواتے ہیں اور کوئی تمہیں قبول بھی نہیں کرتا میں نے اس سے کہا کہ کیا تم میرا مزاق اڑانے آئے ہو تو وہ بولا نہیں نہیں تم غلط سمجھ رہی وہ ایسا کچھ نہیں میں تو دراصل تم سے ہمدردی رکھتا ہوں اور تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں میں مسکرا اٹھی اور کہا کہ میں تو بچمن سے ہی گونگی ہوں آخر تم اس میں میری کیا مدد کر سکتے ہو میں نے ایک قسمت کا لکھا اس کو سمجھ کر قبول کر لیا ہے تو وہ بولا بلکل میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں جس سے ایک مہینے پینے کے بعد تمہارا گونگاپن بلکل ختم ہو جائے گا میں اور میری سہیلی یہ سن کر پوراں سے حیران ہو گئے اور میں نے اس سے اشاروں میں کہا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا یہ کیسے ممکن تھا کیا واقعی میں میرا گونگاپن جا سکتا تھا سہیلی کی طرف حیرت سے دیکھا کہ ابھی تو وہ ہمارے سامنے ہی بیٹھا تھا تو اچانک کہاں غائب ہو گیا اگلے کئی دن تک اس کی بات نے مجھے پریشانی میں ڈالے رکھا اس میں کچھ تو عجیب تھا جو مجھے بار بار اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ وہ ہم سے الگ ہے جب سے وہ مجھے ملا تھا اس کے بعد سے مجھے اپنے گھر میں کسی کی ہونے کا احساس محسوس ہونا ختم ہو گیا تھا مجھے وہ سارے واقعات تواتر سے یاد آ رہے تھے جب سے میں اس گاؤں میں شادی ہو کر آئی تھی تب سے ہی کوئی میرے ساتھ موجود رہتا تھا جو میری مدد کرتا تھا اس نوجوان سے ملنے کے بعد وہ سب ختم ہو گیا بہرحال مجھے تو احمد کا انتظار تھا وہ پہلی نظر میں ہی مجھے پسند آ گیا تھا میں نے اسے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں اور اپنی شادی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اسے میری گزری ہوئی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس نے مجھ سے فادہ کیا کہ وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا میری سہیلی مجھ سے کہتی کہ تم احمد کے ساتھ کچھ زیادہ ہی پک گزارنے لگی ہو کیا بات ہے میں نے اسے کہا کہ شاید وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی اسے پسند کرنے لگی ہوں یہ سن کر تو وہ بہت خوش ہو گئی اور بولی میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو میں اپنی سہیلی سے اکثر پوچھتی کہ کیا وہ آدمی دوبارہ آیا اس نے ہم سے جس جڑی بوٹی کا ذکر کیا تھا کیا واقعی میں وہ اس جڑی بوٹی کو لے کر آئے گا میری سہیلی بولی پتا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا کیا ہمیں اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں یہ بات بھی سچ تھی کہ ہم دونوں اسے ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف و صرف میرا مزاک اڑانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہو یا مجھے جھوٹی امید تھما رہا ہو لیکن کچھ دن بعد میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا ایک دن شام کے وقت میں برتن وغیرہ بنا کر تھکی ہاری بیٹھی ہوئی تھی سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں شام کا کھانا بناوں گی وہ بلی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور دودھ بھی رہی تھی میں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی اسے وقت بہار کا دروازہ بجا میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا میں واپس آ کر بیٹھ گئی ایک بار پھر مجھے دروازہ بجنے کی آواز آئی میں نے زور سے پوچھا کون لیکن کوئی جواب نہ ملا مسلسل تین چار بار ایسا ہی ہوا تو میں تھا کھار کر بیٹھ گئی شاید گاؤں کا کوئی بچہ جان بچ کر دروازہ بجا رہا ہو لیکن اسی وقت کچن سے مجھے کھڑکنے کی آواز سنائی دی میں اٹھ کر بھاگتی ہوئی کچن میں آئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ نوجوان جس نے مجھے جڑی بوٹی دینے کا وعدہ کیا تھا وہ کچن میں کھڑا کچھ کر رہا تھا میں نے فوراں صرف سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے تو وہ کہنے لگا میں تو کہیں بھی داخل ہو سکتا ہوں پریشان مت ہو دیکھو میں تمہارے لیے وہ لے آئے ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جڑی بوٹی مجھے دکھائی میں فوراں سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس سے ہاتھ سے وہ جڑی بوٹی لے کر دیکھی اور میں نے اسے اشاروں میں پوچھا کیا واقعی یہ کرامت ثابت ہو سکتی ہے تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر اس جڑی بوٹی سے کچھ تیار کرنے لگا یہ دوا تیار کر کے اس نے مجھے تھما دی اور کہا کہ روزانہ اس کی ایک خوراک رات کو کھانا کھانے کے بعد کھا لینا ایک مہینہ تک لگتا اور جب تم یہ کھاؤ گی تو تمہاری قوت ایک گویائی واپس آ جائے گی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا جاتے جاتے اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی جب بھی وہ مجھے ایسے دیکھتا تھا مجھے کافی عجیب سا محسوس ہوتا تھا بارال میں نے اپنی سہیلی کو اس بارے میں بتایا اور پھر روزانہ رات کے وقت میں نے اس دواء کی ایک خوراک کھانا شروع کر دی مجھے امید تو نہیں تھی کہ یہ کام کر رہی لیکن پھر بھی میں آزمانہ چاہتی تھی تقریباً پندرہ دن ہو گئے تھے مجھے اس دوائی کو کھاتے ہوئے ایک دن آمد میرے پاس آیا اور کہنے لگا اب میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملانا چاہتا ہوں میں ان سب سے تمہارا ذکر کر کے آیا ہوں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور پھر ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ لیے چیت کر رہے تھے انہیں میں پسند آ گئی تھی اور وہ اس شادی کے لیے راضی تھے میں نے احمد کو بتایا تھا کہ میرے اببہ کو اس بات کی اطلاع دینی پڑے گی وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو میں تمہارے اببہ کو منع لوں گا اور پھر کچھ دن بعد وہ لوگ میرا رشتہ لے کر میرے گاؤں گئے اور میرے اببہ کو بتایا میری خالہ کو یہ بات بہت بری لگی لیکن پھر بھی اببہ اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے یوں چل تھی میری شادی احمد سے کر دی گئے میں نے احمد سے کہا تھا کہ شادی کے بعد بھی میں اسی گھر میں رہوں گی جہاں آج رہ رہی ہوں وہ اس بات پر راضی ہو گیا اسے کوئی اعتراض نہیں تھا مجھے اس گھر سے عجیب سا لگا ہو گیا تھا اور میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مک گزرتا گیا اور میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا آقاز بہت اچھے طریقے سے کیا احمد میرا بہت خیال لگتا تھا مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی اس دوران میں دوا مسلسل کھاتی رہی احمد نے ایک دو بار مجھ سے اس دوا کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ یہ مجھے ایک نوجوان نے دی تھی اور کہا تھا کہ تم اسے بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی امید ہے کہ میرا گونگاپن دور ہو جائے گا اور ٹھیک ایک ماہ بعد جیسا اس نوجوان نے مجھے کہا تھا بلکل ویسا ہی ہوا میری قوتِ گویائی واپس آ گئی اور میرا گونگاپن بلکل ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ کر تو سب کہنے لگے یہ تو موجزہ ہوا ہے میں بہت زیادہ خوش تھی اب میں بول پا رہی تھی وہ تمام لوگ جو میرے گونگاپن کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے وہ مجھے دھتکار تھے یہ جان کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئے کہ میرا گونگاپن بلکل ٹھیک اور دور ہو گیا ہے حالانکہ مجھے اس نوجوان کی دیوئی جڑی بوٹی پر بھروسہ بلکل نہیں تھا مگر اس نے کام کر دکھایا میں دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور اسے کوئی تحفہ دینا چاہتی تھی لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی تب ہی سے وہ کہیں غائب ہو گیا تھا ایک بار بھی مجھے نظر نہیں آیا میں نے شادی کے مصروفیات میں اس بات کو بلکل دھیان نہیں دیا تھا مگر اب میں بے چین تھی اور اسے ڈھونڈنا چاہتی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے اور مجھے کہاں ملے گا میں نے شہر کے طرف جانے والی سڑک پر بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی بھی اتا پتا نہیں تھا ایک دم اچانک سے نہ جانے وہ کہاں کھو گیا تھا میں نے اپنی سہلی سے بھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی لیکن وہ بھی کچھ نہیں جانتی تھی یوں لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا ایک انسان اچانک کیسے غائب ہو سکتا ہے یہ بہت ہی عجیب لکھ رہا تھا ان دنوں میں بس یہی سوچتی رہتی تھی میری اس بیچانی کو میرے شوہر نے بھی نوٹ کیا لیکن ظاہر سے بات ہے میں اسے یہ تھوڑی بتا سکتی تھی کہ میں کسی نوجوان کا انتظار کر رہی ہوں بے شک میرا مقصد غلط نہیں تھا لیکن سننے والے تو غلط سمجھتے اور میرا رشتہ ابھی ابھی بنا تھا زندگی میں اتنے سالوں بعد میں نے خوشییں دیکھی تھی تو میں کچھ بھی برباد کرنا نہیں چاہتی تھی کئی دن اس کا انتظار کرتے رہنے کے بعد بھی جب وہ نہ آیا تو میں مایوس ہو گئی ایک دن جب میں چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی گرمی ہو رہی تھی لیکن اچانک سے آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے میں خوش ہوئی کہ جلد ہی بارش شروع ہو جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش برسنا بھی شروع ہو گئی اتنے عرصے بعد بارش ہوئی تھی میں خوشی سے گول گول بارش میں گھومنے لگی اچانک سے میرا پاؤں پستا اور میں اس سے پہلے کے زمین پر موکے بل گرتی کسی نے مجھے تھام لیا میرے پورے جسم میں ایک عجیب انہونی سی لہر دھوڑ گئی میں ایک دم سے سیدھی ہوئی مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے مجھے اسی طرح تھاما تھا لیکن یہ احساس بہت زیادہ شدید تھا میرے ہاتھ پر کسی کی گرمائش کا احساس مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا میں نے پورن سے گدن موڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہی نوجوان کھڑا تھا جس کی وجہ سے میری کوئت ایک گویائی واپس آئی تھی اسے اپنے سامنے یوں دیکھ کر میں حیران نہ گئی اور خوفزتہ ہو کر میں اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑنے لگی میں نے نہیں دیکھا کہ پیچھے سیڑھیاں تھی اس سے پہلے کہ میں سیڑھیوں پر گٹ دی اس نے ایک بار پھر سے مجھے تھام لیا میں نے ناگواری سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہیں میرے گھر کی چھت پر کیوں ہو اندر کیسے آئے اور ایک بار پہلے بھی تم میرے گھر میں داخل ہو گئے تھے تو وہ مسکرا کر کہنے لگا میں کسی غلط مقصد سے نہیں آیا میں جانتا ہوں کہ تم اتنے دن سے میرا انتظار کر رہی تھے صرف اور صرف میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس لیے میں نے سوچا تمہارا انتظار ختم کر دیا جائے اور میں آ گیا اور نہیں بات یہ کہ میں تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوتا ہوں تو میں تو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہی تھا جب سے تم اس گاؤں میں پہلی بار آئی تھی تب سے میں تمہارے ساتھ ہی ہوں میں نے تمہیں دنن کے روپ میں دیکھا اور اسی وقت تمہیں پسند کر لیا میں جانتا تھا تمہارا شوہر تم پر بہت ظلم کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ خوش نہیں تھی اس لیے اکثر ہی میں تمہاری مدد کر دیا کرتا تھا وہ سب جو تمہیں محسوس ہوتا تھا وہ حقیقت تھا میں تمہارے آس پاس ہی رہتا تھا لیکن تمہیں نظر نہیں آتا تھا اور پھر اپنے شوہر کے وفات کے بعد تم اس گھر میں آ گئی میں ایک لمبے عرصے سے اسی گھر میں رہ رہا تھا اگر تمہارے علاوہ کوئی اور یہاں آتا تو میں اسے مسلسل پریشان کرتا اور بالکل بھی یہاں رہنے نہ دیتا لیکن تمہارے ساتھ مجھے خاص حمدر دی تھی اس لیے تمہیں یہاں رہنے دیا اور پھر ایک دن تمہارا امتحان لینے کے لیے راستے میں تمہیں پیاس سے نڈھال ملا جب تم نے میری مدد کی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی تم بہت اچھی لڑکی ہو اس بات کا احساس مجھے ہو گیا تھا جو جڑی بوٹی میں نے تمہیں لا کر دی تھی وہ جنات ہی کے ایک پہاڑ سے لائی گئی تھی وہ بہت مشکل سے ملتی ہے مگر تمہارے لیے میں اسے حاصل کر کے لے آیا وہ مجھے سب کچھ بتایا جا رہا تھا اور میں حیرت سے مو کھولے یہ سب سن رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زیادہ ہوگا میں نے دھیرے سے اس کا شکریہ دا کیا لیکن مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں الٹے قطبوں بھاگتی ہوئی واپس نیچے آ گئی اور کمرے میں بند ہو گئی میں نے اپنی سہلی کو بھی اس بارے میں بتایا تو وہ بھی یہ سن کر حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ دوبارہ اس سے بلکل بھی بات نہ کرنا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے اب میں جل سے جلد اس گھر سے جانا چاہتی تھی میں نے اپنے شوہر سے زد کی کہ ہم کئی اور چلے جاتے ہیں میرے اچانک سے یہ کہنے پر وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگا کیوں تمہیں یہاں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے لیکن پھر میرے بار بار کہنے پر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کاؤنے کا چلا رہا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ کا شوہر کے وہ رشتہ دار جنہوں نے مجھے مسئیبت میں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا وہ اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ گھر ایک دن شدید بارش کے وجہ سے ٹوٹ کر گر پڑا اور وہ لوگ زخمی ہو گئے اور دوسری طرف میری وہ خالہ جو ہمیشہ ہی مجھے بوجھ سمجھتی تھی اور مجھ پر ظلم کرتی رہی اس کی ٹانگ پہ ایک ایسا پھوڑا نکل آیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہر وقت تکلیف میں چلاتی رہ دیتی وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے تکلیف میں ڈالا تھا اب خود تکلیف میں مبتلا تھے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی جی رہی تھی لیکن کبھی کبھی اس جنزادے کا خیال مجھے پریشان کر دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے میں وہ گاؤں چھوڑ کر دوا گئی لیکن اگر وہ دوبارہ میرے پاس آ گیا تو میں کیا کروں گی یہ سوچ مجھے خوف زدہ کر دیتی ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ